اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق آٹو سروس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیڈی سیونٹی بائیک کی چین کی آواز جو ٹک ٹک کرتی ہے جب ہم بائیک چلاتے ہیں یہ آواز ایسی ہے کہ جب ہم چلاتے ہیں تو وقفے وقفے سے آتی رہتی ہے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے تو اس آواز میں دو تین چیزوں کا فارٹ ہو سکتا ہے ایک تو فرنٹ گراری خراب ہو سکتی ہے چین کا لاکھ خراب ہو سکتا ہے چین کہیں سے کسی کوئی چین کا اگر رولر لوز ہے خراب ہو گیا ہے ڈھیلا ہے یا اس کی رولر ٹوٹ گیا ہے چین کا تو اس کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے تو ہمارے پاس یہ بائیک ہے ہم اس کو سٹارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں اس میں سے جو آواز آ رہی ہے وہ آپ کو سناتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کا پہلے چین کا لاکھ تبدیل کریں گے اس کے بعد اگر ضرور تو پڑی تو ہم گراری اس کی تبدیل کریں گے تو یہاں ہمارے پاس گراری بھی موجود ہے ہم نے گراری کو بھی لے لیا ہے گراری بھی ایک لے لی ہے اور ایک چین کا لاکھ لے لیا تو سٹارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں پھر آواز آئے گی تو چین کا بھر کھول کے چیک کریں گے اس کے بعد اگر ضرور تو پڑی تو میگنٹ اپا ہم کھول کے چیک کریں گے تو دوستو بائیک کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں گیر لگا لیتے ہیں اور کلچ دبا کے اور ہم نے کلچ دبا کے اور بریک دبانی ہے ہلکی سی ریس رکھیں گے تو چین کے اندر سے جو آواز آئے گی وہ آپ سنیے گا پھر اس کا ہم چین گبر وغیرہ کھول کے چیک کریں گے تو یہاں پہ کلچ دکھائیے گا اس طرح ہم نے گیر لگا کے آہستہ آہستہ کلچ کو چھوڑنا ہے ہلکی سی ریس رکھنی ہے یہ آپ سن رہے ہیں اس میں سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے تو یہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو آواز سن گئی ہے کیونکہ انجن کا شور مائک میں زیادہ ریکارڈ ہو جاتا ہے مطلب موٹسائیکل کا دوستو دس نمبر کے ٹی رار سے ہم نے چین کور کو ہم نے کھول لینا ہے دس نمبر کا ٹی رار استعمال ہوتا ہے اس میں بعض اوقات گیارہ نمبر کے بولٹ بھی لگے ہوتے ہیں اور ایک یہ بھی خیال کرنا ہے کہ چین کور کے اندر کہیں ہمارا چین ٹیچ نہ ہو رہا ہو اس چیز کا بھی ہم نے خیال کر لینا ہے تو یہاں اس کا چین کور جو ہے بلکل ٹھیک ہے کہیں ٹیچ نہیں ہو رہا تو ہم نے دوستو اس کا لاک تلاش کرنا ہے اور لاک تلاش کرنے کے بعد ہم یہ یہ یہاں پہ اس کا لاک ہے تو ہم نے سب سے پہلے دوستو لاک مطلب چینج کرنا ہے تو لاک ہم نے نکال لینا اس میں سے اور لاک نکالنے کے بعد یہ نکل گئی ہے اس کی پتری کافی زیادہ فزی ہوئی تھی اس میں تو لاک ہی ہے دوستو ہم نکال لیں گے اور لاک کی کنڈیشن چیک کرنی ہے لاک کے ساتھ ساتھ ہم نے چین کے یہ رولر چیک کر لینا ہے اس میں کہیں اس کے جو ہے یہ رولر جو ہے یہ کوئی ٹوٹ گیا ہو اس میں سے اس کی وجہ سے بھی چین کی آواز آ سکتی ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہاں پہ لاک جو ہے ہمارا یہاں کٹا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے یعنی گھیسا ہوا ہے لاک تو پہلے ہم لاک چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کا تو لاک ہم اس میں استعمال کر لیتے ہیں کوئی تھوڑا سا اچھی کوالٹی کا جو بھی آپ کر سکیں اگر کوئی نہ ملے تو پھر لفان کا یا آئی ایس ایچ کا لگا لیں وہ بھی ٹھیک چل جاتا ہے اس لاک کو لگاتے ہوئے دوستو اس پتری کو ہم نے پیچھے سے آگے کی طرف لگانا ہے یہ خاص خیال رکھیں گے تو اس طرح سے ہم لاک کو لگا دیتے ہیں اس میں اور چین لاک جو ہے فٹ کر لیں چین کافی ٹائٹ ہے لیکن لاک پھر بھی چلو لگ گیا ہے ورنہ چین بعض اوقات ڈھیلا کرنا پڑ جاتا ہے اس کا یہ پتری لگ گئی ہے لاک لگانے کے بعد یہ ہم لاک پتری جو ہے اس کی لاک کی یہ لگائیں گے پیچھے سے آگے کی طرف اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دوستو ہمارا یعنی کے لاک کی پتری لگ چکی ہے تو یہ لگانے کے بعد اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے موڈ سائل کو سٹارٹ کریں گے گئے لگا کے چیک کریں گے اگر ہماری آواز ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتی تو ہم نے گراری لے رکھی ہے ایک یہ پھر ہم گراری اگلی چینج کر کے دیکھیں گے تو چیک کر لیتے ہیں دوستو بائیک کو سٹارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں لاک ہم نے چینج کر لیا اس کا تو پھر دوبارہ گیر لگا کے ہم نے پہلا گیر لگایا ہے اور کلچ کو دبا کے ہلکی سی ریس رکھیں گے تو پھر آواز جو ہے وہ آئے گی اور بریک پہ ہم نے دباؤ رکھنا ہے پورا تاکہ گاڑی بند بھی نہ ہو اور زور بھی پورا لگائے تو یہاں پہ دوستو ہماری موڈ شکل کی آواز چینج کی جو ہے بلکل ٹھیک ہو چکی ہے تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ہے تو دوستو اس میں آئل تھوڑا سا لگا کے آئل لگا کے تو آپ نے فٹ کر دینا ہے آئل اس میں ویسے تھوڑا سا لگا ہوا ہے تو ابھی فیلحال ہم نہیں لگا رہے اس میں آپ نے آئل چیک کرنا بھی چین خوشک نہ ہو چین کو تر رہنا چاہیے آئل لگتے رہنا چاہیے ہر پانچ سو کلومیٹر کے بعد چین کو آپ ایڈجسٹ کریں اور اس میں آئل وغیرہ لگاتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس میں دو تین چیزیں اور ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے چین کا لگ چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی چین کی جو ہے وہ گھری چیک کرنی ہے اگر کوئی برولہ ٹوٹا ہوا ہو اگر یہ کرنے کے بعد بھی آواز آتی ہے تو پھر فرنٹ گراری چینج کر دیں فرنٹ گراری آپ کے پاس ہو کوئی اچھی وہ ڈال دیں اگر پھر بھی آواز آتی ہے تو پھر آپ نے اس کے پچھلی گراری کا بیرنگ چیک کرنا ہے اور بیرنگ کا سائز بھی دیکھنا ہے کہ ہب کے اندر بیرنگ لوز نہ ہو جس کی وجہ سے وہ مطلب لوزنگ کی وجہ سے بھی یہ چین جو ہے بیرنگ جو ہے اس کا ٹک ٹکی آواز کرتا رہتا ہے تو یہ تین چار وجہ ہیں اگر یہ ساری کرنے کے بعد بھی اور چین گراری سیٹ کی کنڈیشن بھی جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے چین گراری سیٹ کی کنڈیشن ٹھیک ہو اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی بائیک کی چین کی آواز نہیں آئے گی تو یہ ساری چیزیں امید ہے کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے چیک کرنی ہے کیونکہ ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں کہ چین کا سب کچھ کر لیا آواز نہیں ختم ہو رہی تو یہی چیزیں ہیں بنیادی طور پر جن کی وجہ سے چین کی آواز آتی ہے تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ پہلی دفعہ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہو سکے اگر آپ کا دل مانے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ